مولای صلی و سلیم دائماً الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم يحشر وعداء اللہ الى النار فهم يوزعون اور یاد کرو اس دن کو جب ہم جمع کریں گے اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اللہ کے دشمنوں کو جمع کریں گے جہنم کی طرف اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں میں شامل فرمائے دشمنوں سے حفاظت فرمائے اعداء اللہ ویوم يحشر اور جمع جمع کیے جائیں گے جس دن جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ اللہ کے دشمن الى النار جہنم کی طرف فهم يوزعون تو ان کو روکا جائے گا اس کے دو تین معنی ہیں جن کے لئے قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے یہی انیس میں پارے میں ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کے لئے وَحُشِّرَ لِسُلِيْمَانَ جُنُودُهُ ان کے لئے لشکر جمع ہوا تو وہاں آیا فَهُمْ يُوزعون تو ان کو روکا جاتا تھا اور پھر ان کو بانٹا جاتا تھا اور یہی لفظ رَبِّ اَوْزِعِنِ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَةُ وہاں بھی یہ لفظ آیا وہاں اس کے معنی توفیق ہیں تو یہاں اس کا معنی کریں گے فَهُمْ يُوزعون تو ان کو روک کر کے بانٹا جائے گا روکا جائے گا جہنم سے پہلے اور پھر بانٹا جائے گا اور بانٹنے کے معنی بار بار بتائے یہودی الگ عیسائی الگ منافق الگ مشرق الگ پھر چور الگ بندماش الگ ڈکیت الگ ہر ایک کے الگ لگ ٹولے ہر ایک کے الگ لگ گروپ بنائے جائیں گے اللہ ان سارے گروپوں سے ہماری حفاظت فرمائے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے ہاں جہنم کے پاس شہیدہ علیہم سمعوہم تو گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف سمعوہم ان کے کان بھی وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کی آنکھیں بھی وَجُلُودُهُمْ اور ان کی کھال بھی ان کی چمڑیاں بھی بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے سارا کچھا چھٹھا سامنے آ جائے گا کتنا مشکل وقت ہے یہ جب انسان کے نامائے آموال اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے اور یہ عام لوگوں کے لئے بھی بڑا مشکل ہیں لیکن ایسے لوگ جن کو دنیا میں بڑا سمجھا جاتا تھا جن کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی تھیں جن کی باتوں کو سنا جاتا تھا ان کے لئے یہ زیادہ مشکل ہے کہ لوگ تو ان کو نیک سمجھے تھے لیکن اچانک جو ریکارڈ کھلا تو وہ کچھ اور قسم کا کھل گیا اور وہ ریکارڈ ہی خالی نہیں ہے ریکارڈ کھلتا پھر بھی کوئی مسئلہ تھا وہ زمین بھی بولنے لگی جہاں انسان نے کھڑے ہو کر گناہ کیے تھے زمین بولتی تب بھی لیکن اس کے بعد انسان کے جسم کے آزا بولنے لگ گئے اس کے ہاتھ بولیں گے اس کے کان بولیں گے اس کی آنکھیں بولیں گی اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے اور اس کی خال بولے گی اور خال کا ایک ایک بال بولے گا انسان کے لئے کتنے رسوائی کی بات ہے بہت بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں کس لئے کچھ گناہوں کو چھپانے کے لئے ایک گناہ ہوا بدکاری ہو گئی بچہ ٹھہر گیا دوسرا گناہ کرتے ہیں اس کو قتل کرتے ہیں تاںکہ کسی کو پتا نہ چلے پھر قتل ہو گیا معاملہ سامنے آ گیا پھر اس کو چھپانے کے لئے لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں کیا کیا گناہ انسان کرتا ہے دنیا میں صرف اس لئے کہ لوگوں سے بچ جاؤں رسوائی سے بچ جاؤں یہاں تو ساری کائنات موجود ہیں ماں باپ بھی ہیں استاذ بھی شاگرد بھی سب کے سب اکٹھے ہیں اور سب کے سامنے راز کھل جائیں گے اللہ اس وقت کی رسوائی سے ہم کو بچائے ابراہیم علیہ السلام اس دن سے گھبرائے رب لا تخزین یوم یبعثون اے خدا جس دن لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن مجھ کو رسوہ ہونے سے بچانا وَقَالُوا لِجُولُودِهِمْ اور لوگ حیران ہو کر کہیں گے اپنی کھالوں سے اپنی چمڑیوں سے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف تمہیں یہ بولنے کی طاقت کہاں سے آگئی چمڑی تو نہیں بولا کرتی پہن تو نہیں بولتے ہیں ہاتھ تو نہیں بولتے ہیں آنکھیں تو نہیں بولتی ہیں کان تو نہیں بولتے ہیں یہ تم ہمارے خلاف گواہی دینے لگ گئے کیسے تم نے ہمارے خلاف بولنا شروع کیا قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شئی قالوا وہ کہیں گے ہم بولے نہیں بلکہ ہم کو بلوایا گیا ہم مجبور ہیں بولنے کے لئے انتقنا بلوایا ہم کو اللہ اس اللہ نے اللہ الذی انتق کل شئی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی دنیا میں بھی ہر چیز بولتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی کی بولی سمجھ میں آتی ہے کسی کی نہیں آتی ہے سور نمل میں ہے کہ چیونٹیوں نے آپس میں کیا کیا گفتگو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سمجھی یہ بھی ہے کہ ہدھ ہدھ کہیں گئی اور اس نے واپس آ کر کہ حضر پیش کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اس کی بات کو سمجھا اور اس کو جواب دیا معلوم ہوا کہ یہ ساری چیزیں بولتی ہیں یہ الگ بات ہے کسی کی بولی سمجھ میں آتی ہے کسی کی نہیں آتی ہے انتقنا ہم کو بلوایا اللہ اس اللہ نے اللہ ذی انتق کل شئی جس نے بلوایا ہر ایک چیز کو وہ ہوا خالقا کم چمڑی کہے گی اور اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا تھا جس نے پیدا کیا جو اللہ پیدا کر سکتا ہے انسان کو وہ تو بلوا نہیں سکتا آج اول مرہ اسی نے تو تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جانا تھا اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے یہ بڑا مشکل مرحلہ کہ آدمی لوٹ کر کے اللہ کے پاس جائے گا کوئی بادشاہ بنے کوئی وزیر بنے کوئی فقیر بنے کوئی کچھ بھی بن جائے جہاں بھی جائے شام کو کہاں ہے اِلَا رَبِّكَرُ جَعَا تیرے رب کے پاس واپسی ہے جاؤ ناچ کوت کرو جتنی مرضی کرنی ہے آ جاؤگے شام کو میرے پاس ہی کہاں جائے آدمی کتنا بھاگے کدھر بھی جائے مگر واپس اللہ کے پاس اور اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت ایسی ہو کہ بندے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے غم نہ ہو خوشی ہو کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا ملاقات کرنی ہے تو وہاں سے ایک چھلانگ مارنے ادھر پہنچ جانا ہے تو یہاں رشتہ داروں کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے ملنے کی خوشی ہو موت کے وقت میں اور یہ بہت بڑی بات ہے حضرت بلال رضی اللہ کی انگلی پر پھوڑا نکلا تھا کسی نے کہا بڑا بدبخت پھوڑا ہے یہ تو جس کو نکلا بس وہ فوراں مر ہی گیا تعاون کا پھوڑا ہے کہا بدبخت پھوڑا یہ خوش قسمت پھوڑا ہے یہ دنیا کی تمام چیزوں سے اور دنیا سے مجھے زیادہ پیارا ہے لوگوں نے کہا اس میں کیا کمال ہیں اس پھوڑے سے تو ہم دوستوں سے ملاقات کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے اور جو قبر کی وہ حدیث ہے نا تو اس میں ہم تو کہتے ہیں عام طور پر جی پوچھا جائے گا تیرا خدا کون ہے تیرا دین کون ہے تیرا نبی کون ہے مگر حدیث میں ایسے نہیں ہے حدیث میں پوچھا جائے گا مر رب اک تیرا رب کون ہے دوسرا سوال مادین اکترہ دین کون ہے تیسرا سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے لیکن میں بار بار بتا رہا ہوں کوئی کہے میں دوسرے دن گیا قبر تو اتنی تھی جتنی پہلے دن کھو دی تھی کتنے مردے آج تک دفن ہوئے کسی کی قبر چوڑی نہیں ہوئی اتنی ہے نہیں یہ آخرت کا مسئلہ ہے اور وہاں ساری مخلوق ایک دوسرے کو دیکھ سکتی ہے وہاں کوئی ایک دوسرے سے دور نہیں ہے وہاں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں جہنمی جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ شخص بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا ایمان والا دیکھے گا اس کی سارے غم ختم ہو جائیں گے آج دنیا میں کمزور سے کمزور ایمان والے کو کہا جائے کہ تیری ساری پراپٹی تجھ سے لے لیں گے اس کے سلے میں تجھے ایک چیز مل سکتی ہے کہ ایک گھنٹہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا کونسا ایمان والا ہے بے نمازی جو مسجد میں کبھی نہیں آیا وہ بھی کہے گا سب کچھ لے لو ایک مردہ مجھے صرف ایک جلگ دکھا دو ایمان والے کو یہ زیارت ہوگی تو وہ کہے گا اچھا میں اللہ کے نبی کو بھول جاؤں جن کے لئے دنیا میں تانہ سہتے رہا لوگ مجھے کہتے رہے یہ کیا سنت اوپر عمل کرتا ہے قدیم انسان ہے کہاں کہاں ہے پتہ نہیں فرسودہ قسم کی باتیں کرتا ہے پرانی باتیں کرتا ہے اور میں پیارے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرتا رہا ان کی ایک ایک ادا کو زندہ کرتا رہا کہ میں ان کو بھول جاؤں یہ زیارت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو دیکھیں پھر کوئی یاد نہ رہے سب بھول گئے دنیا والے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حارسہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے فرمایا بخاری میں حدیث ہے فرمایا جب وہ اللہ کے ہاں پہنچ گئے شہید ہو کے اب وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس رہے وہاں وہ مزے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ دنیا یاد ہی نہیں آتی ہے اور فرمایا ہم بھی نہیں چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اس لئے کہ کیا انچا مقام ملا ہے وہاں سے اس دنیا میں کس لئے آئیں گے وہ پتہ نہیں کون بے وقوف کہتا رہا کہ جمعیرات کو روحیں واپس آتی ہیں کل بھی کوئی کہہ رہا تھا ارے بابا قرآن کہہ رہا ہے مر کے یا تو سجین میں پہنچے یا ایلین میں پہنچے سجین تو جہنم کی جگہ ایلین تو جنت کی جگہ ہے تو اگر جہنمی ہے تو وہ کونسی جہنم ہے جس میں ہر جمعیرات کو چھٹی ملی جائے اور چکر شکر مار کے آجا یہاں تھانے والے نہیں چھوڑتے اور اگر جنت میں پہنچ گیا آدمی تو وہ جنت ہی کونسی ہے جہاں آدمی کو دلی نہ لگے اور وہاں سے قیمیں واپس آؤں گا حضرت جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت زید بن حارسہ موتا کے جنگ میں شہید ہوئے بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں یہ نہیں پسند کرتے آپ ادھر آئیں اور ہم بھی نہیں پسند کرتے کہ یہ ہم سے ملیں آپ تو پہنچ گئے اپنے مقام پر اپنے مرتبہ مل گیا ان کو اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو شمار فرمائے اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے یہ بڑا اہم مقام اور تم ایسے نہیں تھے کہ تم چھپ جاتے اس بات سے کہ گواہی دیں تمہارے خلاف سمعوکم تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں ولا جلودوکم اور نہ تمہاری خالیں یہ تو لفظوں کا ترجمہ آسان کرتا ہوں تم اپنے آپ کو اپنی آنکھوں اپنے کان اور اپنے خال کے گواہی دینے سے چھپا نہیں سکتے تھے وہ کونسا آدمی ہوگا کہ چوری کرے اور اس کی خال کو بھی پتا نہ چلے وہ کونسا آدمی ہے کہ کسی پر ظلم کرے اور اس کے ہاتھوں کو معلوم ہی نہیں ہوا وہ کونسا آدمی ہے کہ دوڑ کر گیا اور مظلوم کے گھر کو ستایا اور اس کے پیروں کو پتا ہی نہیں چلا آدمی ان چیزوں سے چھپ نہیں سکتا ہے تو پھر کس سے چھپ گیا فرمایا جب اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتا تھا تو اللہ سے کیسے چھپ سکتا تھا مگر گمان یہ تھا کہ ہم اللہ سے چھپے ہوئے ہیں اللہ کو پتا ہی نہیں چلا ہم جو کچھ کرتے ہیں ہائے ہائے وہ بہت ساری باتیں جو تم کیا کرتے تھے تمہیں بے شمار مرتبہ یہی خیال رہا ہے کہ اللہ کو پتا ہی نہیں چلا اور اصل میں بات کیا کہی جا رہی ہے کہ کمینے سے کمینہ آدمی بھی کوئی گندہ کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے کتنا بندماش ہو گندہ ہو مگر لوگوں کے سامنے آ کر کرے نہیں کرے گا شرمائے گا ڈرے گا لوگوں سے لیکن نہیں درتا تو کس سے نہیں درتا اللہ سے نہیں درتا اللہ کو دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی یہ کیے جا رہا ہے نعوذ باللہ اشارہ ہے کہ تم نے خدا کو اس سے بھی کم سمجھا چوک میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے جی لوگ دیکھ رہے ہیں میں بچپن میں مدرسے میں پڑھتا تھا ایک بڑے مدرسے والے ہمارے مدرسے میں آئے ان کو بھی یہی مہینہ دو مہینہ ہوئے تھے مدرسے میں ہیت پڑھتے ہوئے تو ابھی وہ بیڑی پینے کی عادت نہیں گئی تھی تو ایک نے بیڑی کا بندل نکالا تو دوسرے نے تھوڑی سی انہوں نے فارسی سیکھ لی تھی تو اس نے کہا یہ جا لوگ میں مہیند تو مجھے بھی سمجھ میں آیا بھئی کہتا ہے ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں تو ابھی گیا ہی تھا تو میں نے میرے ذہن میں آیا کہ یار لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ڈرتے ہیں تو مگر اللہ تو دیکھ رہا اس سے کوئی ڈرنین کو لگتا ہے تو میں سوچ بھی رہا لیکن اس نے ایک نے نکالا دوسرے نے دھوالی اندر ابھی ادھر ہی ہے تو لیکن میرے دل میں وہ کھٹکتی رہی بات کھٹکتی رہی یہاں تک کہ آیت پڑھی اور لگا کہ اصل میں گناہ کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ خدا کو کیا پتا چلے گا جی ورنہ جب آدمی کو یہ معلوم ہے کہ ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ پھر رات کو وستر میں چھک کر کے کسی سے کبھی بات نہیں کر سکتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ اور یہی تو تمہارا گمان تھا اللَّذِي ظَنَنْتُمْ جو تم نے گمان کر لیا تھا بِرَبِّكُمْ اپنے رب کے بارے میں اَرَدَاكُمْ اس گمان نے تم کو کھڑے میں ڈال دیا اور میں نے کہا تھا اسی کا ترجمہ یہاں کی زبان میں کرو اسی نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا فَاسْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے اب فَإِنْ يَسْبِرُو پس اگر وہ سبر کریں گے فَنَّارُمَسْوَاللَّهُمْ تَبْ بِي جَهَنَّمْ ان کا ٹھیکانہ ہے تو دوسری بات اگر نہیں سبر کریں گے تب بھی جہنم ان کا ٹھیکانہ ہے شوہر مچاؤ وَوِلَا کرو تب بھی یہیں رہنا ہے اور تھوڑی دیر سبر کر کے بیٹھ جاؤ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے کبھی نہ کبھی نکلیں گے نہیں نہیں تب بھی نکلنے والے نہیں وَإِنْ يَسْتَعْتِبُو اور اگر تم بخشش طلب کرو گے معافی طلب کرو گے اگر وہ بخشش طلب کریں گے فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو نہیں ہے وہ بخشے جانے والے کتنی بخشش طلب کریں زر پار کرنا جناب 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 جتنی مرتبہ جناب کرو اب بخشش نہیں جاؤ گے وَإِنْ يَسْتَعْتِبُو اور اگر وہ بخشش طلب کریں گے فَمَا هُمْ تو نہیں ہے وہ مِنَ الْمُعْتَبِينَ بخشے ہوئے لوگوں میں سے ہوا کیا دنیا میں آدمی کیوں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے بڑی اہم بات پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا خیال نہیں رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ بس ابتدا ہے یہاں سے جہاں یہ تصور آیا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے پھر سارے گھڑ بڑ کرتا ہے آدمی نماز بھی ایسے ہی ٹکریں مارتا ہے اس کو دھیانی نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب اس کو یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر ایسے سجدے ہوں گے جیسے ہم کرتے ہیں پھر تو سجدے ہوں گے نا اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان سب سے قریب اللہ کے کب ہوتا ہے فرمایا جب سجدہ کریں اور میں نے پرسوں اشارتاں کہا تھا تین مقام ہیں جہاں آپ نماز میں دل لگا سکتے ہیں پہلا نمبر کونسا ہے یہ امام سے پہلے سبحانک اللہ دل سے پڑھیں پتا چلے میں نماز میں پہنچا ہوں اور مانا بھی معلوم ہو وَلَا إِلَهَ غَيْرُكْ اے خدا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں تب تیرے در پر آیا ہوں پھر چلو قیرات کریں اگر مانا ہو تو بات ہی کیا ہے پھر رکوع اور سجدے کی تسبیح کو دھیان سے اور اس کے بعد اتحیات اور دروشریف کے بعد جو دعا ہے وہ دعا آدمی دھیان سے کرے کہ اب خدا کی وارگاہ سے جا رہا ہوں اور اپنی محفل میں واپس پہنچوں گا تو کہوں گا السلام علیکم بھئی واپس آگیا میں یہ واپسی کا سلام ہے کیسے سلام کرنا ہے تمام کتابوں لکھا ادھر مو کرو تو نیت کرو کہ ادھر کے فرشتوں کو ادھر کی مخلوق کو جنات کو انسانوں کو سب کو سلام واپس آ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ سے ادھر کرو پھر ادھر وانوں کو سلام کرو لیکن جو نکلتے نکلتے آخری جناب گزارش ہے وہ گزارش ایسے کرو اللہ سے کہ لگے کہ اللہ سے کچھ بھیگ مانگ کے لا رہے ہیں واپس خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں مگر میں نے کہا کہ عربی نہیں آتی اس لئے آدمی چاہتا وہ دعا بھی جلدی یار ختم کرو جلدی کسی طریقے سے تو پھر اس کا حال بزرگوں نے کیا کہ بھئی چلو سلام پھیرنے کے بعد اپنی زبان میں تھوڑی دیر دعا کر لو اپنے طریقے سے دعا کرو اپنی زبان میں اور حقیقی بات ہے کہ آدمی جب دل سے دعا کرتا ہے پھر اپنی زبان آتی ہے میں نے تیرہ سال کی عمر میں اپنی زبان بولنی چھوڑی ہے اردویں بولتے بولتے داڑی سفید ہو گئی مگر دعا میں اپنی زبان یاد آتی ہے پھر وہ اسی طرح دل کرتا ہے کہ جس طرح اپنی والدہ سے کوئی مانگتا ہے نا اس طرح اللہ سے بھیک مانگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا خدایہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ موقع ہے تو پہلا نمبر ہے گناہ میں آدمی کیوں مبتلا ہوتا ہے یہ تصور نہیں دے رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے دوسرا موقع دوست برے ملتے ہیں آئے آئے یہ دوست بیڑا غرق کرتے ہیں پڑھنے میں دیکھ لو جس طالب انہوں کے اچھے دوست پڑھائی والے دوست آگے نہیں لائک کس ہوں کے وہ لائک بنے گا اور جو نالائک ہے وہ اللہ کا پٹھا اپنے سے بطرین نالائکوں سے دوستی لگاتا ہے جو لائک بچہ ہے وہ کبھی نالائکوں کے پاس سے نہیں گزرتا ہے بلکہ وہ استاذوں سے دوستی لگاتا ہے ٹیچر سے دوستی لگائے گا اس کو یاد ہی نہیں کس نے میرے ساتھ پڑا کس نے نہیں پڑا کچھ پتا ہی نہیں اس کو وہ اپنے سے اونچے والوں سے دوستی لگاتا ہے لائکوں سے مگر یہ نالائکوں سے دوستی لگاتا ہے اور اگر وہ نشے والے ڈپارٹمنٹ سے دوستی لگ جائے تو بیڑا غرق ہونے کے لیے کچھ اور چاہیے ہی نہیں یہ کیوں لوگ برباد ہوئے پہلی وجہ بیان کی اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے تھے دوسری وجہ سنو کیا وجہ ہے وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَانًا اور ہم نے مسلط کر دیئے تھے ان پر کچھ ساتھی قرین کی جمع قرآن کچھ ساتھی ایسے مسلط کیے وہ کیا کرتے رہے فَزَيَّنُمْ لَهُمَّا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وہ خوبصورت بنا کر دکھاتے رہے ان کاموں کو جو ان کے آگے تھے مطلب یار تو فیل ہو گیا آٹھمیں بھی نہیں پاس کر سکا جھڑ یار جو فیل ہوتے ہیں کیا روٹی نہیں ملتی ان کو ہمارے گوھوں میں اتنے فیل ہیں اب مزے میں کھا رہے ہیں اب اس کو لگا کوئی بات نہیں ہے میٹرک میں پھر بڑی مشکل سے آٹھمیں پاس گئی میٹرک میں فیل فیل وہ پھر اس کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہو مزے مار یار کیا بات ہے پھر اسی طرح وہ دوست اس کو بددو بناتے رہتے ہیں اور اس کے گندے کاموں کو اچھا بتاتے ہیں اور یہ ایسی بدبختی ہے کہ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے آدمی کو بھی غلط بات ہیں اس کو نہیں کہیں گے یہ غلط بات ہے امام صاحب مفتی صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے آپ اس کو ٹھیک کرو نہیں نہیں اب دوسروں نے کہا کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ان کو جو شاہ تھا ان نے کہا نہیں آپ نے غلط نہیں آپ نے ٹھیک کیا ڈٹے رو اور اس کا وہ زیادہ شیطان موٹا ہو گیا یا میرے اپنے دوست بولتے ہیں مجھے ٹھیک کیا ہے یہ بندہ بس گمراہ ہو جاتا ہے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے سمجھ لو کہ اس نے تم کو متھی چھوری سے زبا کیا ہے اور ایک مقام پر ایک آدمی نے تعریف کی آپ نے فرمایا تو نے اپنے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے جب دس لوگ کہیں گے یار آپ تو بڑے ہوں چپ پائے کے بزرگ ہیں تو بندے کو ویسے ہی بھاری پناہ لگے گا اور واقعی میں بڑا بزرگ آدمی ہوں اور پھر اس کو ایک وقت میں وہ بھی لگے گا آپ کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کے ہیں تو ہوئی بزرگ بنا ہوا تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں جو ماردو حضرت مولانا فیضل حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں تھے تو بیان کرنے کے لئے گئے ہمارے بڑے استاد دارنم دیوبند کے استاد رہے تو ان کی کسی نے مجلس میں تعریف کی تو جب ان کا نمبر آیا نا ایسے مولوی صاحب ویسے مولوی صاحب تو انہوں نے مٹی اٹھا کے چھپا کے رکھ لی تو جب کھڑے ہوئے تو سیدھا اس کے موں پہ میں نے سنا ہے لوگ حیران ہو گئی ہے کہ آقا حدیث پر میں نے عمل کیا کہ جو تو ہی تمہاری موں پر تعریف کرے اس کے موں پہ مٹی مارو یہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے مسلط کیے ہم نے کیوں کیے یہ وہی بات ہے کہ ہم نے ان کو گمراہ کر دیا جو پیچھے کہا نا میں نے کہا اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے جب بندہ حدو کو کراس کرتا ہے پھر باپ بھی کہتا ہے جا دفع ہو انہی کے ساتھ گھونتا رہے جا کر کے ہمیشہ تنگ پڑھ کے وہ کہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ حدو کو کراس کرتا ہے اللہ کہتا ہے پھر میں بھی مسلط کرتا ہوں اس کے اوپر وقیزنا اور ہم نے مقرر کیے اور یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مسلط کر دیئے ان پر کرا نا ایسے ساتھی فَزَيَّنُوا وہ خوبصورت بناتے ہیں لہو ان کے لئے مابعی نائی دیہن ان چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں وَمَا خَلْفَا هُمْ اور جو ان کے پیچھے ہیں جو گندے رواج پیچھے چھوڑے ان کو بھی کہا بڑا بہترین آپ نے سینما کھولا کتنا فائدہ ہوا پورے گاؤں کا آپ نے شراب خانہ کھول کر ہمارے گاؤں پر کتنا احسان کیا یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اور جو گندے قام کیے تھے سامنے ان کی بھی تعریف کا بہت اچھا وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلِ اور ایسے لوگوں کے اوپر بات پکی ہو گئی فِي أُمَمِمْ بہت ساری جماعتوں میں قَدْ خَلَطْ مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے گزری تھی قوم عاد اور قوم سمود اور دوسری قوم ان کے بیچ میں ان پر بھی بات پکی ہو گئی کیا بات پکی ہو گئی اِنَّهُمْ كَانُ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِنَّهُمْ كَانُ خَاسِرِينَ کہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں ہو گیا ان کا بیڑا غرق کچھ نہیں بچا وَحَقَّ عَلَيْهِمْ اور پکی ہو گئی عَلَيْهِمْ ان پر الْقَوْلُ بَاتْ فِي أُمَمِنْ ان جماعتوں کے ساتھ ساتھ کون سی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے گزری تھی مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنس جنوں اور انسانوں میں سے کیا بات پکی ہوئی اِنَّهُمْ كَانُ خَاسِرِينَ کہ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور ابھی ایک بات پیچھے گزری تھی میں نے کہا جگہ جگہ قرآن کہتا ہی بات ان پر پکی ہو گئی وہ بات کیا تھی لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَا مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ اَجْمَائِن کہ ہم انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بر دیں گے اب اس کا نام بھی لکھ دیا گیا وہاں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعے سے جہنم کا پیٹ بھا جائے گا اللہم احفظنا اللہ ہم کو بچائے جب یہاں پہنچ جاتا ہے انسان پھر کیا کرتا ہے فرمایا پھر قرآن سنتا نہیں بلکہ دوسروں کو سننے نہیں دیتا اللہ اکبر پھر دین کے خلاف بیڑا اٹھا لیتا ہے پھر دوسروں کو برباد کرنے کے منصوبے بناتا ہے پھر خود سنتا نہیں دوسروں کو سننے نہیں دیتا خود پڑتا نہیں دوسروں کو پڑھنے نہیں دیتا یہ مکہ کے مشرقوں کی بات تھی لیکن آج بھی لوگ اسے کوئی پیچھے نہیں دنیا بھر میں جو سمجھدار پڑھے لکھے بڑے بندماشرن لیڈر ہیں وہ یہی چاہتے نہ کوئی قرآن پڑھے نہ کوئی سنے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے الَّذِينَ جِنُنَ كَفَرُوا کفر کیا تھا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا تَسْمَعُوا مَتْسُنُوْتُمْ لِهَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کو کوئی آدمی زبان سے کہے گا اس قرآن کو مت سنو کوئی زبان سے نہیں کہے گا مگر زندگی کا نظام ایسا مرتب کرے گا منحج ایسا بنائے گا آپ کی زبان میں ٹائم ٹیبل ایسا فکس کرے گا کہ بندے کو قرآن نہ سننے کا موقع ملے گا نہ پڑھنے کا موقع ملے گا اور یہاں تو یہ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم کو عربی نہیں آتی آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں وہاں یہی حال ہے دوہزار پانچ میں اللہ نے حج نصیب کیا تو میں سورِ قحف پڑھ رہا تھا اس میں جمعہ کے بعد کی سنتوں میں تھوڑی دیری لگ گئی تو ایک صاحب نے دیکھا تو وہ بیٹھ گئے مجھے بات کرنے کے لئے سلام پھیرا میں نے تو مجھے کہنے لگے فرانسیسی میں نے کہا نہیں ایسے اور دو چار زبانیں انہوں نے بولی میں نے کہا نہیں تو میں نے پوچھا عربی تو کہاں عربی واللہ انا عربی تو میں نے کہا اچھے عربی جانتے ہو پھر سلام دعا ہو گئی تو مجھے کہنے لگے آپ کیا پڑھ رہے تھے تو کھل گئے اچھا پھر میں نے بتایا ان کو اس طرح ہمارا چھوٹا سا ادارہ آیا ہم بچوں کو حفظ کراتے ہیں کہتے اللہ اکبر پورے قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں میں نے کہا جناب اتنی چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں وہ اس نے کہا میں بڑا افسر ہوں اور جہاز ائرپورٹ کی کمپنی میں بڑا افسر ریٹائر ہوا ہوں واللہ انا عربی ولدتو فی العربیہ عشتو فی العربیہ میں نے عربی میں ملک میں پیدا ہوا عربی میں میں نے زندگی گزاری عربی پڑھ کر کہ میں افسر بنا واللہ اللہ استطیعن اقرع القرآن میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں آج کہتا سیکھا ہی نہیں میں نے کہا کیوں کہتا وہ ٹائم ٹیبل ہی ایسا تھا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہم کو ملا آج جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا ٹائم ٹیبل ایسا ہی رکھا وہ بھی سوچے اس پر اور پڑھنے کا مطلب کہ کچھ پتا چلے کہ بھئی قرآن میں ہے کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لَا تَسْمَعُوا لِهَا ذَا الْقُرْآنِ مَتْسُنُوا تُمْ اس قرآن کو وَلْغَوْ فِيهِ اور تم شور مچاؤو اس میں کچھ نہ بنے تو شور مچا دو میوزک چلا دو اور کوئی چیز چلاو شور مچے تاکہ دوسروں کو بھی نہ پتا چلے کس لیے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ شاید کہ تم غالب آجاؤ ورنہ تو یہ قرآن والے چھوڑیں گے نہیں یہ تو قرآن سنائیں گے اور قرآن ایسی چیز ہے کھینچ لے گا انسانوں کو حقیقی بات ہے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دیکھو الحمدللہ کتنا ڈر کا محول ہے اور ڈر نہ چاہیے بھئی حالات ہی ایسے ہیں بہت ہی حتیات کرو لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ لوگ قرآن سن رہے ہیں ادھر کتنے ادھر کتنے ادھر کتنے اللہ اکبر اتنا بڑا طبقہ قرآن ہی سن سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں سن سکتے ہیں لوگ اتنے لمبی دیر تک بیٹھ کر کے شاید کہ تم غالب آجاؤ یعنی ان کو خود ہی دارہ ہے کہ شاید آئیں گے نہیں اور آئیں گے بھی نہیں قرآن کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو سنانے کی تو اس کو سننے کے لیے کان مجبور ہو جاتے ہیں مکہ والے آپس میں کہتے تھے نہیں سنیں گے لیکن قرآن ان کو کھینچتا تھا سننے کے لیے مجبور کرتا تھا آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں لیتے تھے کل کو کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں سنے گا لیکن دوسرے دن پھر سارے پہنچ جاتے تھے قرآن پاک سننے کے لیے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو ایسے لوگ جو خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی ڈبایا اور دوسروں کو قرآن سننے نہیں دیتے کیا سزا ملے گی ان کی بڑی بھاری سزا ہے یہ تو ڈبل ڈبل جرم ہوا نا فَلَنُذِيقَنَّ ضرور بِضرور ہم چکھائیں گے اللَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا چکھائیں گے عذابا شدیدا سخت عذاب چکھائیں گے ان کو ہم وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ اور ضرور بِضرور ہم ان کو سزا دیں گے اَسْوَا الَّذِي قَانُوا يَعْمَلُونَ ان گندے کاموں کی اَسْوَا ان بُرے کاموں کی الَّذِي قَانُوا يَعْمَلُونَ جو یہ کیا کرتے تھے ان کاموں کی ان کو سزا دے کر کے چھوڑیں گے اور وہ گندہ کام کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن نہیں سننے دیتے تھے لوگوں کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے یہ میں نے دوزار پانچ کی بات بتائی صرف دو سال پرانی بات ہے جو میں نے آخری عمرہ کیا اس میں مجھے ایک ڈاکٹر ملے جدہ میں رہتے ہیں اور وہ اپنی فضیلت میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے مجھے دعوت دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھر آؤ میں نے کہا ہم یہاں صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے آتے ہیں کسی اور چیز کو نہیں تو مسکرا کے کہنے لگے کہ جدہ سے تو گزرتے ہیں نا تو ایک مرتبہ آ جاؤ تو پھر مجھے انہوں نے کہا کہ میں تو ہمبلی ہوں لیکن میرے پاس تم ہنفیوں کی وہ کتابیں جو تمہارے پاس بھی نہیں میں نے کہا کیا ہے کہتا ہے میرے پاس فتاوہ شامی مختوتہ ہے ہاتھ کا لکھا ہوا اللہ میں ابن عابدین کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا میں نے کہا کمال ہے یار آپ کے پاس کیسے ہے تو کاشوک ہے مجھے پیشے سے ڈاکٹر بچوں کے ڈاکٹر بڑے مشہور ڈاکٹر اور ان سے بات ہوئی اسی کے اوپر قرآن پاک پڑھنے کے اوپر اس نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے آج ہمارے بچے کہتے ہیں عربی اخبار آرام سے پڑھتے ہیں اور انگلش کو زیادہ اچھے قرآن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں مطلب اس کی سپیلنگ اور اس کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے اس کو بولنے کا سٹائل امریکن کیسا ہے بلٹش کیسا ہے وہ بہترین بولتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کی ان کو حمت نہیں ہے سمجھنے کی تو بات یہ لگ ہے واقعتاً بڑی محنت کے ساتھ امت کو قرآن سے دور کیا گیا جنہوں نے دور کیا ان کی سزا دوبارہ سنیں ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاباً شدیدا سخت عذاب اور ضرور بزرور ہم ان کو جزا دیں گے اسوہ اللہذی ان بترین کاموں کی اللہذی کانو یعملون جو وہ کیا کرتے تھے کون تھے وہ جو اوپر کہا تھا نا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَى اللَّهِ اللہ کے دشمنوں کو جمع کرو وہ دشمن کون تھے اب جواب دیا ذَلِكَ اَجْجَزَاؤُ عَدَى اللَّهِ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے اور یہ ہیں اللہ کے دشمن جو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں ذَلِكَ جَزَاؤُ عَدَى اللَّهِ یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے کیا ہے وہ سزا النار یعنی جہنم ہے یہ بڑا عربی میں تاقید والا انداز ہے یہ ہے ان کی سزا کیا ہے النار جہنم ہے لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ان کے لئے ہمیشہ رہنے کا گھر ہے وہیں ان کا محل وہیں ان کا قلعہ آگ میں سب کچھ بنے گا جزا ان پھر دوبارہ بدلہ دینے کے لئے بِمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے سختی سے انکار کرتے تھے مانتے ہی نہیں تھے سنتے ہی نہیں تھے دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ هَكَفَرُوا سبحان اللہ میں نے کہا ہر دور میں دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک وہ جو کہیں گے قرآن مت سنو اور ایک ان کے کہنے پر وہ ہوں گے جو نہیں سنیں گے ایک ہوں گے گمراہ ہونے والے اور دوسرے ہوں گے چند گمراہ کرنے والے یہ جو گمراہ ہونے والے ہیں یہ بھی جہنم میں پہنچیں گے تو یہ کیا کریں گے پیچھے ہم نے پڑا وہ کہیں گے کہ ان کو دبل سزا دو جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا یہاں اس سے بھی بڑی بات چونکہ یہ بڑے بنتے تھے جو گمراہ کرنے والے بڑے بڑے لیڈر بڑے موٹے قسم کے لوگ تو جو گمراہ ہوئے تھے وہ کیا کہیں گے ان کے لئے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہیں گے وہ لوگ الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا تھا اور قرآن نہیں سنا تھا ان کے کہنے پر وہ کیا کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب عَرِنَا دِکھا تو ہم کو الَّذِينِ وہ دو مخلوق اے خدا وہ دو قسم کے لوگ ہمیں کسی طرح دکھا دے کون سے دو قسم کے لوگ الَّذَينِ أَضَلَّانَا جن دو نے ہم کو گمراہ کیا ہمیں قرآن نہیں سننے دیا ایک مرتبہ دکھا وہ ہیں کہاں جہنم میں مگر دو کون سے مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنس جنوں اور انسانوں میں سے کچھ جن تھے یہ کام کرتے تھے وہ اپنے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے جنوں کو اور انسانوں کو بھی گمراہ کرتے تھے اور کچھ انسان سے تھے جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے ایک مرتبہ ان کو دکھا دے کرو گیا کیا نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا رون دیں گے ہم ان کو اپنے پیروں کے نیچے ان کو اپنے پیروں کے نیچے رکھیں گے لاتے ماریں گے کیا فائدہ ہوگا تم تو پھر بھی جہنم میں رہے اور رہو گے نہیں دل تھنڈا کریں گے ان کو مار کر کے ان بندباشوں نے ہم کو قرآن سے دور کیا نَجْعَلْهُمَا رکھیں گے ہم ہما ان دونوں کو تَحْتَ اَقْدَامِنَا اپنے پیروں کے نیچے کس لیے رکھیں گے یہ دنیا میں بڑے بنتے تھے اور ہم کو گمراہ کرتے تھے لِيَقُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ تاںکہ یہ ہو جائیں نیچے رہنے والے یوں ان کو دھوا کر کے رکھیں گے اے خدا گئے کہاں وہ دکھا تو دے ایک مرتبہ اور یہ یوں ان کا جھگڑا رہے گا جہنم میں اگر ملیں گے ماریں گے پیٹیں گے پونکے نیچے رکھیں گے خوب ان کی گت بنے گی ہجامت ہوگی مگر رہیں گے تو گمراہ ہونے والے بھی جہنم میں کیوں اس لیے کہ ان کے کہنے پر گمراہ ہوئے ان کی بات کو مانا اور اللہ کی بات کو نہیں مانا قرآن کو نہیں مانا اللہ کے حبیب کی حدیثوں کو نہیں مانا ان کی بات کو مانا رہیں گے دونوں جہنم میں اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو قرآن پڑھنا نصیب کریں قرآن پر مرنا مٹنا نصیب کریں قرآن کے ساتھ جڑنا نصیب کریں ان کو کیا ملے گا ذرا توجہ سے آہا انہ الذین قالو اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ قالو جنہوں نے کہہ دیا ربنا ہمارا رب اللہ اللہ ہے ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے ہم نہیں مان سکتے کسی دوسری چیز کو نہ کسی پتھر کو نہ کسی درخت کو نہ کسی دریا کو نہ کسی پہاڑ کو نہ چشمے کو نہ کسی انسان کو نہ کسی شیطان کو نہ کسی زندہ کو نہ کسی مردہ کو ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے مان لیا ایک مرتبہ کہہ دیا کہہ دیا تو مستقامو پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضرت ایک مرتبہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے اس کا کیا مطلب ہے فرمایا کم سے کم اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کفر اور شرک کا کوئی کام نہ کرے اللہ کو مان لیا تو مان لیا اس کے بعد کفر شرک کا کام نہ کرے اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ بھی ہو گیا تو جو کچھ کیا تھا سب برباد سب کا بیڑا غرق کچھ نہیں واپس ملے گا اللہ اکبر کہہ دیا ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے لیکن دوسرے صحابہ حضرت علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ڈٹ گئے کا کیا مانا ہے فرمایا ڈٹ گئے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کلمہ پڑتا ہے اس کے بعد جتنی زندگی اس کو ملتی ہے ہر لمحے پر اس سے تقاضہ ہوتا ہے تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے بتا اس پر کیا عمل کر رہا ہے تو کلمہ پڑھنے والا ہے کہیں شراب کی پارٹی ہے فوراں اس سے کہا جاتا ہے تو کلمہ پڑھنے والا اب بتا تو کیا کرے گا کہیں اور بندماشوں کی پارٹی ہے فوراں اس کے ذہن میں بھئی تو کلمہ والا ہے تیرا یہاں کیا کام ہے جہاں بھی کہیں ایک جگہ تو آیا نا کہ جہاں خدا کے دین کی مزاک اڑائی جا رہی ہے اور ایک آدمی نے سن لیا اور وہ کلمہ والا ہے تو وہ کیا کرے کم سے کم اس مجلس سے بھاگ جائے وہ کہے کہ میں اس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے حبیب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں جہاں قرآن کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں میں وہاں نہیں شریک ہو سکتا ہوں میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں کم سے کم واکوٹ کر جائے تو فرمایا جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا استقامت کا مطلب ہے کہ زندگی کے آخری موڑ تک اب ہر موڑ پر اس کو کہا جائے گا ان حکموں کے اوپر ڈھٹا رہے اسی کا نام ہے پھر وہ ڈھٹے رہے اور ایک حدیث بخاری کے اور ہے مسلم شریف کی وہ بھی سن لیں حضرت سفیان بن عبداللہ السقفی کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے دیر میں ایمان قبول کیا میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی باتیں مجھے یاد نہیں رہتی بڑا آدمی ہو گیا ہوں ایسی شارٹ کٹ بات بتاؤ بس اس پر عمل کروں یاد بھی رکھوں سیدھا جنت میں چلا جاؤں زیادہ باتی بھی نہیں یاد رہتی زیادہ میرے سے کام بھی نہیں ہوتا اب بڑا ہو چکا ہوں آپ نے فرمایا قُلْ آمَنتُ بِاللَّهِ وَاسْتَقِمْ عَلَيَّا کہدو مان لیا خدا کو اور اس پر ڈٹ جاؤ اب یہ ڈٹ جانے کا معنی وہ تو عربی تھے وہ سمجھتے تھے انہوں نے فرمایا یہ تو پہاڑوں سے بڑی تقریر ہے یہ چھوٹی تقریر ثُم مستقاموں پھر وہ ڈٹے رہے اللہ ہم سب کو یہی نصیب کرے تو پھر کیا ملے گا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان کے اوپر فرشتے آئیں گے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان کے اوپر فرشتے آئیں گے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا وَابِشِرُوا بِالْجَنَّةِ آئے آئے فرشتے کیا کہیں گے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا غَمْنَا كَرُو یہ در کیا ہوتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے آئندہ آنے کی باتوں کا در ہوتا ہے اور پیچھے گئی ہوئی باتوں کا غم ہوتا ہے جو کچھ چلا گیا اس کا غم نہ کرو آئندہ جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا ڈروں مت اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور خوشخبری حاصل کرو جنت کی اللہ اکبر کونسی جنت اللہ تِکُنْتُمْ تُوَعْدُون جس کا تم سے مسلسل وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں اب وہ جنت تمہیں ملے گی اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو یہ فرشتے اس کے پاس کب آتے ہیں یہ بات کہنے کے لئے اللہ تَخَافُو وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ تین باتیں ہیں نا درو نہیں غم نہ کرو جنت کی خوشخبری حاصل کرو کعب آتے ہیں جزائے خیر دے ساری امت کی طرف سے سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت نقل کی فرمایا سب سے پہلے انسان کی موت کے وقت آتے ہیں اللہ اکبر کال ہمارے ایک بزرگ ترین استاذ عربی عدو کے بہت بڑے انسان اور غلوم دینیا کے بڑے انسان عزیز مولانا نور عالم خلیل امینی کا انتقال ہو گیا کئی دنوں سے قومے میں تھے بالکل قومے میں لیکن انتقال سے پہلے ان کے بیٹوں نے لکھا کہ اچانک ایسے لگا جیسے ہوش آئی تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد بس یہ کہا میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں کلمہ پڑا اور بندہ چلا گیا یہ کیا تھا فرشتوں نے آگے خوشخبری دی حضرت گمرائی امت چلی یہ اب وقت آ گیا ہے سب سے پہلے کب آتے ہیں کام موت کے وقت میں آتے ہیں پھر اس کو آخرت کے اس منظر سے ڈر نہیں لگتا ہے اس کے مقابلے میں گنہگار بندوں کو آگے پیچھے سے پٹائی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بچاؤ بچاؤ اور یہ کہتے کہتے مر جاتے ہیں اور گھر والے کہتے ہیں کس سے بچائیں کوئی نظر تو آنی رہا ہے اور ایسے بھی ہوتے ہیں اور بار بار آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے جو کہتے بھی ہٹو ہٹو ہمارے مہمان آئے اچھا اسلام علیکم ہم چلے اچھا اسلام علیکم ہم چلے اللہ ہم کو ایسا ہی بنا دے کیا ہوگا کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن کیا منظر ہے یہ اور جنت کی خوشخبری حاصل کرو بہت عجیب بات ہے نا کہ آدمی جانتے بوجھتے بچوں کی جدائی بیوی کی جدائی ماں باپ کی جدائی دوستوں کی جدائی بھائیوں کی جدائی اولاد کی جدائی یہ کیسے برداشت کرے گا فرمایا جب جنت کی خوشخبری سنتا ہے اور حدیث میں ہے کہ اس کو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے اور اس کی روح ترپنے لگ جاتی ہے کہ جلدی نکالو جلدی نکالو مجھے جنت میں جانا ہے اس کو پھر یہاں سے جانے کا کوئی غم نہیں رہتا ہے اللہ تخافو آگے کا ڈرنی جنت وہ نظر آ رہی ہے وَلَا تَحْزَنُوا پیچھے کا غم نہیں اس سے بہتر مقام تم کو مل رہا ہے تو پہلے موقع پر یہ کہاں آتے ہیں آدمی کے پاس کہاں موت کے وقت آتے ہیں پھر کب آتے ہیں فرمایا جب کفن دفن سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے مَرْرَبُّكْ وَمَا دِنُكْ وَمَا تَقُولُ فِيْهَادَ الرَّجُلْ تب فرشتے آتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں گھبراو مت ہم تیرے ساتھ ہیں پھر کب آئیں گے فرمایا جب قیامت کے دن کی سیٹی بجے گی بگل بجے گی سور میں پھونک ماری جائے گی تب فرشتے آئیں گے پھر کب آئیں گے کہا جب محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے وہ پھر آئیں گے اس کے پاس اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا غم دھرو مت غم نہ کرو وَابشِرو بِالجنَّة جنت کی خوشخبری حاصل کرو دیکھو جنت کی خوشخبری کے لئے بڑے الفاظ ہوتے ہیں بشر جنت کی خوشخبری لیکن یہ ابشر آج بھی عرب جب کسی کو کہیں ابشر تو سمجھو وہ کام ہو گیا جس کا ہونا ممکن ہی نہیں تھا کہے گا ابشر اوہ کام ہو گیا بھئی کیا بات ہے اتنا بڑا مسئلہ حال ہو گیا تیرا اللہ تی کم تم تو عادون اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا بھئی تم کون ہو وہ کہاں سے آئے ہو کیا مسئلہ ہے تمہارا آ کر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہو کون نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے دوست تھے فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی وفی الاخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے فرشتے اپنا تعارف کرائیں گے اور بندہ ان کو پہچان لے گا کہ ہاں یہ وہی فرشتے ہیں واقعتاً یہ میرے دوست ہیں آجو نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے دوست تھے چونکہ تم اللہ کے دوست تھے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہی تو آیت ہے سنو اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے وہی تو فرشتے کہہ رہے ہیں تم اللہ کے دوست تھے نحنو اولیاؤکم ہم تمہارے دوست تھے فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست کیوں تھے بخاری کی حدیث ہے جب کسی بندے کے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے تو فرمایا اللہ جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کر جبرائیل اعلان کرتے ہیں پورے آسمانوں میں فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی کرو اور پھر وہ فرشتے نیچے کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو اور اس کے بعد کہا گیا پھر ڈالی جاتی ہے اس کے لئے مقبولیت مطلب پھر وہ مقبول ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے ہاں ہر بندے کے دل میں اس کی محبت یہاں تک کہ بندہ چلا گیا کب کگیا ہوا ہے مگر جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کیا کہتے ہیں بھئی کہاں جانا ہے کہتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء بستی جانا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کون کہلوارا ہے اللہ کہلوارا ہے یہ اللہ کے دوست تھے اللہ نے فرشتوں کو ان کا دوست بنایا اب کیا ہے وَلَكُمْ فِيَا مَا تَشْتَحِي اَنفُسُكُمْ اور تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے اس میں جنت میں مَا تَشْتَحِي جو چاہیں گے اَنفُسُكُمْ تمہارے دل وَلَكُمْ فِيَا مَا تَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے جو تم مانگوگے تم مانگ ہی کیا سکتے ہو اگر یہ جو جنت میں ملے گا کیا بھیکاریوں کی طرح ملے گا کہ بھیک منگوں کی طرح لائن میں کھڑے نہیں نہیں نُزُولَم نُزُولَم من غفور الرحیم یہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے مہمانی کا دسترخان ہے تو مہمان کو کوئی یہ تھوڑا کہتا ہے کہ بھئی میں نے تم پر احسان کیا کھا بے شرم شرم تو تمہیں آتی نہیں اے کھاتے جو ایسا تھوڑا کہے گا مہمان یہ اللہ کے مہمان ہیں اور جب اللہ کے مہمان ہے اللہ کیسے حسنہ افضائی کرے گا حالانکہ انسان کیا اور اس کے عامال کیا مگر جگہ جگہ کہا جائے گا جزا ام بیما کانو تکسیبون جزا ام بیما کانو یکسیبون بدلہ دینے کے لیے جو تم کیا کرتے تھے یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے یہ تمہارے کاموں کا بدلہ ہے حالانکہ آدمی ہی کیا اور آدمی کا کام ہی کیا ہے لیکن یہ حسنہ افضائی اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کیوں ملا فرمایا دیکھو دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ تھا جو نہ قرآن سنتا تھا نہ سننے دیتا تھا اور یہ وہ طبقہ ہے جو سناتا تھا اور دوسروں کو سننے کے لیے تیار کرتا تھا یہ قرآن کو سنانے والا دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا دوسروں کو قرآن کے سمجھنے کے لیے تیار کرنے والا تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے ومن احسن اور کس کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے قولاً بات کے اعتبار سے اور آسان ترجمہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے ممن اس آدمی سے دعا الاللہ جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف کوئی کانگرس کی طرف کوئی اور کسی پارٹی کی طرف کوئی کسی پارٹی کی طرف کوئی اپنے کاروبار کی طرف کوئی جوئے کی طرف کوئی سٹے کی طرف کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں بلا رہا ہے یہ درویش کے طرف بلا رہا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کی طرف ایک ہی آواز لگا رہا ہے اولدو اللہ کی طرف آ جاؤ اپنے مالک کی طرف آ جاؤ اپنے مالک کو مان لو اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے ومن احسن اور کون وہ آدمی ہے کہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہے قولاً اس کی بات ممن اس آدمی کے مقابلے میں دعا الاللہ جس نے بلایا اللہ کی طرف کس کو بلایا جو بھی اس کو ملتا گیا وَعَمِلَ صَالِحَا اور اس نے خود بھی نیک عمل کیے دعوت کا کام بہت بڑا ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ دعوت کروں اور ثواب کماؤں لیکن فرمایا نہیں نہیں اگر اس میدان میں اترا ہے تو پھر اس میدان والوں کے جیسا بن تو اس میدان والے کیسے ہوتے سب سے پہلے عَمِلَ صَالِحَا نیک عمل کیے انہوں نے نیک بن کے دکھا نیک عمل کر کے دکھا سنتو پرامل کر کے فرضو پرامل کر کے دکھا یہ پہلا تقاضہ ہے اس میدان میں آنے کا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے کیا ایسا بھی کوئی آدمی دوسروں کو دعوت دے گا اور وہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں مگر تم بن جاؤ یہ تو کبھی کوئی کہے گا ہی نہیں تو قرآن کیا اشارہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ایسا ہو گیا ایسا ہو سکتا نہیں ہو گیا کیا ہو گیا ایسے لوگ بھی اس میدان میں اترے نہ عملِ صالح نصیب ان کو اور نہ یہ کہنا نصیب کہ ہم مسلمان ہیں یعنی اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے ظاہر سے اپنے اندر سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود سمجھتے ہیں ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں پرآن اشارہ کر رہا ہے دھوکے میں ہو اگر یہ کام تم کو کرنا ہے عمیل صالحہ نیک عمل کرو اگر نیک عمل نہیں کرو گے تمہاری بے جان بات ہوگی بے وزن بات ہوگی اور پھر اپنے ظاہر سے اور اندر سے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں پھر کیا کرے تیس رب تین باتیں آگئی نا نہیں دو باتیں عمل صالح کریں اور اپنے ظاہر سے اور باہر سے ہر طرح سے ثابت کرے کہ میں مسلمان ہوں اور تیسرا کام ایک کرے کیا کریں وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اور برابر نہیں نیکی اور برائی یہ نیکی اور برائی کا یہاں کیا تذکرہ ہو گیا جب آدمی نیکی کرے گا اور دوسروں کو نیک بننے کی دعوت دے گا اور خود بھی اپنے آپ کو وہ ہر اعتبار سے ثابت کرے گا کہ میں پیمبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان ہوں میں تم کو ایسا بننے کیلئے کہہ رہا ہوں جیسا میں ہوں جب اس طرح کا بندہ ہوگا تو لوگ اس کو ستائیں گے بھی اس کو تنگ بھی کریں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے موپر تھوک بھی دے میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا مکہ کے کافروں نے ایسا نہیں کیا بے شک کیا تو یہ سب کچھ اس راستے میں آئے گا تو پھر کیا کرے ان کی برائیوں کا اچھائی سے بدلا دے وہ گالیاں دیں وہ جفائیں کریں تم ہم کو دعائیں جو تم وہ ستائیں تم ہم کو جفائیں تو ہم تم کو دعائیں دیں وہ ظرف تمہارا ہے یہ ظرف ہمارا ہے نہیں پھر وہ اس کے ساتھ نیکی کرے کیوں وَلَا تَسْتَوِلْحَسَنَتُ وَلَا سَيِّئَهُ بولا اس کو کہ برابر نہ ہونے کا مطلب کہ جب تم اس راستے پر نکلو گے تو پھر تمہیں ہر طرف سے تانے ہر طرف سے آوازیں کسے جائیں گے یہ کون آدمی ہے یار کیا بے وقوف آدمی ہے اور بھی تو مسلمان ہیں نماز نہیں پڑتے جب کیا وہ مسلمان نہیں ہوتے وہ بھی تو مسلمان ہوتے ہیں تو پھر کیا کرے یہ ادفع بِاللَّتِ ہی احسن ادفع واپس کرے وہ دھکا دے وہ بِاللَّتِ ہی اُس طریقے سے ہی احسن جو سب سے اچھا ہے مطلب ان کی برائیوں کے بدلے میں بہترین نیکیاں کرے ان کی برائیوں کا جواب بہترین نیکیوں کے ساتھ دے ادفع ان کی برائیوں کو ہٹائے ان نیکیوں کے ذریعے سے جو بہت بہترین نیکیاں ہوں تو پھر کیا ہوگا جب ان کے ستانے کے اوپر اچھا سلوک کیا جائے گا پڑوس میں رہتا ہے بار بار ستاتا ہے بار بار تنگ کرتا ہے اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا یہ دھوڑ کر پہنچتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو کیا ہے انسان آخر انسان ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ دل پگل جائے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ دل نرم پڑے گا پھر فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَإِذَا تو اچانک الَّذِي وہ آدمی بَيْنَكَ آدمی دشمنی ستاتا تھا مسلسل اس کو دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے مگر عمل سے بھی کردار سے بھی ثابت کرتے رہے یہ نہیں کہ آپ نے عمل سے تکلیف بھی پہنچاتے رہے ستاتے بھی رہے اور آپ نے آپ کو ظاہری نہیں کر سکے کہ میں ایمان والا ہوں کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا لیکن اگر سب کچھ کرتے رہے اور پھر وہ ستاتا رہا اور پھر ان کے ستانے کا تم نے جواب نیکی سے دیا کوئی دے کر تو دیکھے پھر کیا ہوگا کَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيم اچانک وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ جگری دوست کَأَنَّهُ گویا کہ وہ وَلِيُّنْ دوست ہوگا حَمِيمٌ گرم جوش ابھی پیچھے گزرا تھا گرم جوش دوست گرم جوش دوست بن جائے گا اب یہ خود تمہاری طرف سے جواب دے گا یہ خود تمہاری طرف سے لڑے گا کسی کو دوسرے کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے لئے کاش کم سے کم اگر آپ پوری سیرت نہ پڑھیں صرف ان لوگوں کی حالات پڑھیں جو جنگِ بدر میں گرفتار ہوئے تھے مدینہ پر حملہ کر کے آئے مگر جنگِ بدر میں گرفتار ہوئے اکیس لوگوں کو اسی تائم ایمان نصیب ہو گیا چند دنوں کے بعد کیسے جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے یہ کردار یہ اخلاق حضرتِ مسعب بن عمیر کے بھائی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ قید خانہ تو تھانی مسلمانوں کے پاس ایک ایک آدمی بھانٹ دیا گھروں میں اور کہا گیا کہ نیک سلوک کرو تو جس گھر میں میں تھا اس گھر میں خجوروں پر گزارا ہوتا تھا روٹی نہیں ملتی تھی اگر روٹی کسی کو ملتی تھی تو مجھے ہی دیتے تھے اور گھر میں ایک ہی بسترہ تھا جو بزرگوں کے لئے تھا باقی نیچے لیٹھتے تھے وہ بسترہ مجھ کو دیا گیا سونے کے لئے اور میرے ساتھ جب اس طرح کے کام کیے گئے تو مجھے شرم آئی تو میں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ کرو مجھے شرم آتی ہے جو ہوگا سب مل کر کے انہوں نے کہا کہ نا ہم کو حکم دیا گیا ہے قیدیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور سب سے پہلے کیا کام کیا گیا بخاری سے پوچھو سب سے پہلے لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے تھے کپڑے دیئے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی گرفتار ہوئے حضرت عباس اور ان کا قد لمبا تھا کسی کا کرتہ نہیں آیا تو عبداللہ بن عبی منافق نے اپنا کرتہ دیا حضور نے وہ کرتہ ان کو پہنایا اور آخری وقت میں جو حضور نے کرتہ دیا تھا عبداللہ بن عبی منافق کے دفن کرنے کے لئے لوگ تو اس کی بڑی توجہی کرتے ہیں تعویلی کرتے ہیں لیکن بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ کرتہ آپ نے کیوں دیا تھا چونکہ اس نے کرتہ آپ کے چاچا کو دیا تھا آپ چاہتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے وہاں پر ہمارا اس کا کوئی احسان باقی نہ رہے ایک ایک کو کپڑے دیئے گئے اور فقہ سے پوچھا گیا کہ ہفتے میں کتنی کہا کم سے کم ایک دن کپڑے بدلنے کے لئے دینے ہیں چونکہ اب وہ بچار قید میں ہیں بے شک ہم پر حملہ کر کے آئے ہیں تھوڑا سا ان لوگوں کے حالات ہی پڑھ لیے جائیں اور فتہ مکہ کے اوپر کے حالات پڑھے جائیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آئے ان لوگوں کے ساتھ فتہ مکہ کے فوراں بعد ہنین کا غزوہ پیش آیا جس میں بہت زیادہ غنیمت آئی اس غنیمت میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو کتنا دیا ایک ایک آدمی کو سو سو اونٹ اور حکیم بن حضام کو دو سو اونٹ دیئے صفوان کو سو اونٹ دوسرے کو سو سو اونٹ دیئے لوگ حیران ہوگئے اتنا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ دور پار کے دیہاتی آگئے آپ سے مانگنے کے لئے بخاری میں حدیث موجود ہے دیہاتی آپ کے پیچھے پڑ گئے اور آپ کو مجبور کیا آپ ایک جھاڑی والے درخت کی پناہ لینے پر وہ کہنے لگے نہیں ہمیں یہ دو ہمیں یہ دو ہمیں دے یہ دو پیچھے پڑ گئے یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے آپ کی چادر چھین لی آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دو مسکرا کے فرمایا میری چادر مجھے دو رب کعبہ کی قسم اگر ان درختوں کے کانٹوں کے برابر میرے پاس جانور ہوں گے میں سب تم کو دے دوں گا اور تم مجھے بخیل نہیں پاؤگے تم مجھے کنجوس نہیں پاؤگے تم مجھے بزدل نہیں پاؤگے اور ایک دیہاتی نے دیکھا کہ بیت المال میں مال تقسیم کیا جا رہا ہے وہ بھی آ گیا اور اس نے اپنی چادر جھٹ کر کے حضور کے گلے میں ڈال دی اور انٹھے دینے لگا اور کہنے لگا یہ جو مال بٹ رہا ہے یہاں سے بیت المال سے یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے یہ آپ کو قاسم بنایا خدا نے مجھے بھی اس میں سے دی دیئے اس نے اتنے زور سے چادر موڑی اس کے نشان آپ کے کندے پر پڑ گئے اور صحابہ اکرام اٹھے کہ اس کا کام تمام کریں آپ نے فرمایا چھوڑ دو اور آپ اس کو دیکھ کر کے مسکرائے اور فرمایا کہ تم بھیگ مانگنے کیلئے آئے مگر بڑا عجیب طریقہ تھیرا بھیگ مانگنے کا ایسے بھی بھیگ مانگی جاتی ہے آئے آئے جب یہ کام کیا گیا تو پھر پورے جزیرہ العرب میں کوئی ایک بھی غیر ایمان والا نہیں بچا سب کو ایمان نصیب ہوا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَا تو اچانک وہ آدمی کیا تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی تھی اچانک کیا ہوگا وَقَأَنَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمُ گویا کہ وہ جگری دوست ہو جائے گا مگر یہ اتنا بڑا صبر کس کو نصیب ہوگا اتنی بڑی بات کے آدمی گالیوں کا جواب جو ہے وہ پتھروں کا جواب ایٹو کے دینے کے بجائے دعا سے دیں گالیوں کا جواب دعاوں سے دیں یہ کیسے ہوگا وَمَا يُلَقَّهَا اور نہیں عطا کی جاتی ہے یہ نعمت إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مگر ان لوگوں کو جو ڈھٹ جانے والے ہیں جو صبر کرتے ہیں وَمَا يُلَقَّهَا اور نہیں عطا کی جاتی ہے یہ صفت إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ مگر بڑی قسمت والے کو عطا کی جاتی ہے لیکن آدمی کتنا بھی برداشت کرے بسا وقت جب دشمن سامنے سے گندی بات کیا دیتا ہے گالی دیتا ہے کوئی مو پر تھوک دیتا آگے سے اس کو گئے اللہ کے دین کی بات بتانے اس نے آگے سے تھوک دیا تو غصہ تو آ جاتا ہے فرمایا آتا نہیں یہ شیطان غصہ لاتا ہے اگر ایسے وقت میں تم کو غصہ آ رہا ہے گئے دعوت دینے اور تم کو غصہ آ رہا ہے سمجھو یہ غصہ آ نہیں رہا ہے یہ شیطان تم کو غصہ دلا رہا ہے تو کیا کریں فرمایا فرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھو تاں کے شیطان کے وسوسے سے بچ جاؤ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَا اور اگر آپ کو وسوسہ پہنچے من الشیطانی شیطان کی طرف سے نازغن کوئی بھی وسوسہ یہ وسوسہ میں نے آسان ترجمہ کیا اصل میں اس کا ترجمہ اردن والے کہتے ہیں چوکا پہنچے اور چوکا پہنچنے کا جس کو ہم جمعوں والے کہتے ہیں کہ اس نے تجھے چک دی ہے کیا ہوا بھئی فلانے نے چک دیتی ہے نو اس نے اس کو کہہ دی آپ بھڑکایا ہے جب آپ کو شیطان بھڑکائے تو آپ کیا کریں فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بار بار پڑھیں اللہ کی پناہ مانگیں اور سمجھ جائیں کہ یہ غصہ آ نہیں رہا ہے بلکہ کوئی لا رہا ہے اِنَّهُو هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ جب اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ بہت سننے والا اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے اس کو معلوم ہے کون میری پناہ مانگ رہا ہے کون عوض باللہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اپنی پناہ میں لے لے گا آج اسی پر اختتام کریں گے کچھ ساتھیوں کو اعتقاف وغیرہ کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ یہاں سے آگے کل صدق اللہ مولانا العظیم موسیقی